اسلام علیکم دوستو دوستو اکیناً سال دوہزار بیس کچھ لوگوں کے لیے برا تھا لیکن ماضی میں ہم اس سے بھی برے ادوار دیکھ چکے ہیں بعض لوگوں کے لیے سن دوہزار بیس تباہی و بربادی کا سال رہا جس میں عالمی وبا کے دوران لاکھوں اموات ہوئیں لیکن تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتی تھی اور شاید تاریخی پس منظر جان کر ہمیں لگے کہ سن دوہزار بیس در حقیقت اتنا بھی بورا نہیں تھا سن تیرہ سو چھالیس کے بعد بلیک ڈیتھ دنیا کی سب سے خطرناک وباوں میں سے ایک تھی اس سے یورپ میں دو کروڑ پانچ لاکھ افراد ہلاک ہوئے اور دنیا بھر میں اموات کی تعداد بیس کروڑ تھی سن پندرہ سو بیس کے بعد سپین اور پرتگال کے لوگ امریکہ آتے ہوئے اپنے ساتھ چیچک یعنی سمال پوکس لائے جس سے برعظم کے ساٹھ سے نوے فیصد عبائی بشندے ہلاک ہوئے ہسپانوی فلو 1918 میں قریبا پوری دنیا میں پھیلا پہلی عالمی جنگ کے بعد اسے وطن واپس آنے والے فوجیوں نے پھیلایا اس وبا سے پانچ کروڑ افراد ہلاک ہوئے اس سے عالمی سطح پر تین سے پانچ فیصد عبادی ختم ہوئی سن 1933 خاص طور پر برا سال تھا اس وقت جرمنی میں ہر تیسرا شخص بیروزگار تھا اور اسی دوران عوام مقبوط سیاستدان اڈولف ہٹلر اقتدار میں آئے انسان کی زندگی میں مشکل دور آتے رہے ہیں لیکن اگر آپ کسی مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو سوچئے کہ اگر آپ سن 536 میں رہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا سن 536 یورپ میں پراسرار سی دھند پھیل گئی مشرق وستہ اور ایشیا کے چند حصے 18 ماہ تک مسلسل اندھیرے میں ڈوب گئے سال 536 کے موسم گرمہ میں درجہ حرارت 1.2 سیلسیس سے لے کر 2.5 سیلسیس تک گر گیا یہ گزشتہ 23 سالوں میں سب سے سرد آشرہ تھا آئی لینڈ کی تاریخ میں درج ہے کہ سال 536 سے 549 میں روٹی ملنا ناممکن بن گیا تھا آپ کے خیال میں انسانیت پر سب سے بدترین دور کون سا تھا اپنی رائے کمنٹ میں بتانا مت بولیے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ